یہ حکومت چار یا چھے ماہ مزید چلی تو ملک چلنے کے قابل نہیں رہے گا اب تو سانس لینے اور روٹی کھانے پر بھی ٹیکس ہے سبسٹیز ختم کر دی گئی ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو رہے معاشی معاشرتی پالیسی کی وجہ سے حکومتی اتحادی بھی پریشان ہیں رہنوہ پیپلز پارٹی قبر زمہ کائرہ کی حکومت پر کڑی تنقید بولے حکومت کا جلد جانا ضروری ہے احتجاج کا دوسرا فیض مارچ تک مکمل کریں گے اور مارچ میں مارچ ہوگا اور سیاسی صورتحال اس حکومت نے بنا دی ہے حکومت کے اپنے ساتھی بھی پریشان ہیں وہ کہیں کہ اگر یہ حکومت چار چھے مہینے اور چلی تو یہ ملک چلنے کے قابل نہیں رہے گا اب تو سٹیٹ بینک کا گورنر بھی کہہ رہا ہے چیرمن ایف بی آر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اہداف میٹ نہیں کر سکیں گے اب تو سانس لینے پہ بھی ٹیکس ہے اور روٹی کھانے پہ بھی ٹیکس ہے ساری سبسیڈیز ختم کر دی ہیں اس کے باوجود ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو رہے ہیں حکومت کا اب جانا ضروری ہے اور جلد جانا ضروری ہے پرچی سے شروع ہوا اور مظفر آباد پہ پہلا فیض ختم ہوا دوسرا فیض راول پنڈی لیاقت باگ سے شروع ہوگا کوشش کریں گے مارچ تک انکلوڈ کریں اور مارچ میں انشاءاللہ مارچ کریں امکیم جیسی جماعت جس کو ہمارے ملک کے ادارے بھی اور ممران خان صاحب بھی ملک دشمن کہتے رہے آج وہ خان صاحب کے ساتھ ملا دیے گئے ہیں تو سب ٹھیک ہو گیا کافلیک کو کیا کیا نہیں کہتے تھے خان صاحب وہ ان کے ساتھ مل گئے تو سب ٹھیک ہے ایک باپ بنائی تھی اب سنا ہے وہ پاپ بن رہا اس گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے سوائے اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے رہو پیپلز پارٹی نے آج تک نہ تو کسی ریائت کی بات کی ہے نہ کسی مسالحت کی بات کی ہے